بڈی نالا گڑھ میں چوریوں کے معاملے میں نالا گڑھ پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے تھانا پرواری کودیب شرما کی اگوائی میں ٹیم نے یہ سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین اروپیوں کو گرفتار کیا ہے جو کی بڈی اور نالا گڑھ میں الگ الگ جگہ میں چوری کی گھٹناوں کو انزام دیتے تھے پولیس اروپیوں سے پوچھتاش کر رہی ہے تاکہ چوری کے مال کو ریکاور کیا جا سکے پکڑے گے اروپیوں کی پہچان لادی اکشے ویمیتھن نواسی مانپورا کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے اروپیوں کے پاس سے ایک باہنویر کور کیا ہے جسے چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جلابدی پولیس ادھک شک موہی چاولہ نے بتایا کہ نالا گڑھ پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے اور بہت سے معاملوں کو سلجھایا ہے انہوں نے کہا کہ ان گھٹناوں کو سی سی ٹی وی کی مدد سے سلچھایا گیا ہے انہوں نے شہروازنوں سے جادہ سے جادہ سی سی ٹی وی لگانے کا اگرہ کیا ہے نیو نالا گڑھ شیطر میں ایک دو گھروں میں اٹیمپٹ ہوا تھا اور ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیٹریو ہوئی اور ہم نے جب اس کا ادھیان کیا اور ہماری سائیبر ٹیم اور سی سی ٹی وی ٹیم نے ملکے زہرین کیا کونسا گھنگ ہے یہ کونسے شرارتی تک ہوئے تو اس میں آج جیسے چونالا گڑھ کو ایک کامیابی ملی ہے تو ہمیں دو لوگ کرنے میں ان کو زیرین کرنے میں کامیابی ملی اب کب سے ہی پریاست کر رہے تھے کیا موٹس اپرینڈے ہی ہے ان کے اور ساتھ ہی کون ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیلنگ ویسیگیشن کی جائے گی پھر آپ کے مہادیم سے میں اگر دھنیواد کرنا چاہوں گا کیونکہ جس کے گھر میں سی سی ٹی وی لگا تھا اس نے ہمارے کو بڑی مدد کی میں پھر آگرے بھی کرنا چاہوں گا کہ نالا گڑھ شیطر میں بھی سی سی ٹی وی لگانے کی آوشتہ ہے تو کائیڈلی کر کے آپ کوپلٹ کریں اور سی سی ٹی ویز کا سیچوریشن کرنے میں پولیس کی مدد کریں نالا گڑھ سے رجنیش تھاگور کی ریپورٹ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے این ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں